السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ حریر سے ہوں گے تو جناب یہ ہے میرے پاس میکسکین اپٹونی ہے یہ ہے میرے پاس دیسی والا میرے پاس دوسرا بھی ہے میرے پاس یہ ہیں چار کلر ہیں تو دیکھیں یہ کتنا ماشاءاللہ ہیلتی اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور دیکھیں یہ ایک یہ والا کلر میرے پاس اور ایک یہ میرے پاس وائٹ کلر ہے کریمی سا وائٹ ہے بالکل وائٹ نہیں ہے اور یہ ڈواف وائٹی ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹول والی وائٹی ہے میرے پاس اور بھی ہیں اس کی کٹنگ لگانا بہت ایزی اور آج کل تو بہت ہی ایزی ہے اور اس کا اس کو ویسے بھی نکال کے پروپگیٹ بھی کر سکتے ہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی پروپگیٹ کرنے کی فلاورنگ کے بعد اس کے اندر سیڈ پورٹ بنتا ہے جب سیڈ پورٹ بنتا ہے تو وہ خود ہی بکھر جاتا ہے کھل کے بکھا جاتا ہے دیکھیں ایسے کہ سیڈ پورٹ بنتا ہے اور پھر یہ جب یہ براؤن ہو جاتا ہے تو کھل جاتا ہے اور جہاں جہاں یہ گرتا ہے وہیں وہیں اپنے پلانٹ بناتا رہتا ہے وہ بہت ایزی ٹو کرو ہے ایک بار آپ اس کو اپنے گارڈن میں لیں پھر آپ کو ہر پورٹ پہ اور ہر جگہ پہ یہ ملے گا آپ کو یہ دیکھیں جس کی کٹنگ لگائی تھی میں نے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی ہیلڈی یہ کٹنگ لگائی تھی میں نے ایک اور اوپر سے یہ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے اس کو لگانا بہت ہی ایزی ٹو کرو ہے جتنا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی کٹ کے ایک دو نوڑ ایڈیا زمین کے اندر رکھتے ہیں آپ تو وہیں سے اس کی روٹس بان جائیں گے اور اس کے بعد تو میں نے بتایا ان کی سیڈ پورٹ سے بھی جہاں جہاں یہ گرے گا وہیں اس کی گروہ سٹارٹ ہوتی جائے گی اس کو رولیا پلانٹ کہتے ہیں تو اس کو میکسکن بٹونیا بھی کہتے ہیں اور کیا نام ہے اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میرے پاس اور بھی نیچے ٹیرس پہ جو پورٹ پڑے ہیں وہ دو کلر کی ہیں ایک ٹنگ کلر ہے اور ایک ڈاک پرپل کلر ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں تو ان کو آج کال آپ ایک بار چھوٹی دو تین کٹنگ کسی سے لیائیں اور اپنے گارڈن میں لگائیں تو یہ بہت ہی جنگل کی لک دے گا یہ دیکھیں کتنا زیادہ میرے پاس پھیل گیا اس کو اتنا آسان ہے لگانا وہ میں نے ایک پورٹ میں لگاوا تھا وہ میں نے دے دیا اپنی ہمسائی کو دے دیا تو اس کو آپ لے آئیں اور ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں تو جناب یہ دیکھیں یہ ہے میرا پینک والا رول کا پلانٹ اب اس کے ادر سے پھول جو ہیں سپینڈ ہو گیا کچھ برڈ بان رنگ ہیں دیکھیں اب پھر کچھ کھلیں گی بس یہ کھلتا رہے گا اور ونٹر میں تھوڑا ڈارمنسی پیرڈ میں جائے گا لیکن اس کے لیف نہیں گرتے اس کی ایک خاصی ہے یہ بھی مجھے بہت اچھی لیتی کہ یہ اسی طرح رہتا ہرا برا اس کو پانی نہ دیں تو اس کے پتے تھوڑے لٹک جاتے ہیں پھر پانی دیں تو پھر فورا سے سٹینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک بات اور بتاؤں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی کٹنگ ٹوٹی گی تھی میرے سے تو میں نے اس کو پانی کے اندر آت دیا تھا اور یہ دیکھیں نہیں سر یہ دوسری کی اس کی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی ضرور سپان لیں اور اس کی یہ ہے اس کی یہ کٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پانی میں رکھ رہی تھی تو وہیں سے اس کی روٹس ٹارٹ ہوگی آپ اس کو ہم لگا سکتے ہیں اپنے پوٹ میں بہت اچھے سے اس کی روٹس بن گئی ہیں یہ دیکھیں یہ حوال ہے پرپل میرا تو یہ بھی دیکھیں کتنا ہیلتی پلانٹ ہے اور اس پہ بھی کچھ کھیل گئے ہیں کچھ بان رہی ہیں برز بان رہی ہیں آپ اس پہ یہ دیکھیں سیڈ پورٹ بن جائیں گے جہاں جہاں گریں گے تو وہیں وہیں اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی امیدہ جی میری چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور سوری ہر جگہ مکان کا کام ہو رہا ہے تو بہت تھک تھک ہر طرف ہے تو امیدہ جی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی شیئر کمنٹس کیجئے گے تو آپ یاد رکھئے گے اللہ حافظ